پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ان کے اخلاق و اصحاب بیان کریں گے تو بہتا ہے کہ آج چالیس ہو جائیں گے تو علیاء اللہ کے اخلاق و صفات کی سرسرہ اس نے شروع کیا تاکہ کوئی ولایت و معرفت کس میدان میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو انہاں علیاء اللہ کی ان اخلاق و صفات کو سامنے رکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر کیا کیا اخلاق و اصحاب پہلے سے موجود ہیں یا مزید محنت ریاضت کے بعد مجھے کیا کیا اصحاب پیدا کرنے چاہیے تاکہ ولایت و معرفت کا راستہ میلی آسان ہو جائے تو آج ہم اگلے پانچ اصحاب بیان کریں گے جن میں سے پہلا یہ کہ منصفانہ برطاؤ اپنے معتقدین کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ علیاء اللہ اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ جو ان کے معتقدین ہیں جو ان سے خود نیک گمان رکھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں بلکہ اوروں کے ذریعے سے ان کی خدمت کرواتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کا برطاؤ کرتے ہیں اور انصاف کا برطاؤ اس معنی میں کہ اگر وہ کسی کو کہہ کے کہ یہ حضرت کی خدمت کریں اور وہ کچھ لے کے آتے ہیں حضرت والا کے لیے نظرانہ یا کوئی چیز تو وہ اولیاء کاملین کیا کرتے ہیں وہ نظرانہ حدیعہ اسی لانے والے کو پیش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں اس کی محنت ہے جو اس سے یہ لے کر آیا ہے تو چونکہ اس کی اپنی محنت ہے اس لئے اس کا شکریہ کر کے اس کو دعا دے کے اپنی طرف سے اس کو پیش کر دیتے ہیں کیونکہ اصل میں تیری محنت ہے اس وجہ سے تو یہ نظرانہ حدیعہ فلان سے بھاری لے لے کے آیا تو تو گئے کہ معتقدین جو چیزیں بھی ان کے لیے منظور کروا کے لاتے ہیں تو اس میں ان کا حصہ اور حق سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حقدار ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی محنت اور ریاضت ہے لہٰذا وہ انہی کو پیش کر دیتے ہیں ہاں بقدر ضرورت اگر وہ ہو تو بس وقت رکھ بھی لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق لیکن ورنہ باقی اسی کو دے دیتے ہیں لیکن اس کی تمنا یہ طلب نہیں کرتے یا انہوں معتقدین کو اس بات کا سبق نہیں پڑھاتے کہ تم ایسا کرو لوگوں سے لے کر آؤ ایسا کہتے نہیں ہیں ہاں کوئی دنیا دار شیخ ہے دنیا داری کے اندر اس لئے اللہ میں سیوتی رحمت اللہ علیہ دو اقسام لکھیں ایک دنیا دار اور ایک دیندار کہتے ہیں جو دنیا دار مشایخ ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کوئی اس طرح کے جو آپ اپنے کاریندوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی جو لوگوں کے اندر احمد دلا کے ان کو دلواتے ہیں ایک جو دیندار جو مشایخ ہیں وہ ایسی چیز نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہاں کسی نے اپنی خوش اعتقادی کے نتیجے میں نظرانہ منظور کرا کے ان کو پیش کر دیا تو وہ اسی کو واپس پیش کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کی محنط اور ریاضت ہے اور وہ اس کا حق دار ہے تو یہ ان کا ایک وصف ہے اور دوسرا وصف ان کا یہ کہ نکاح کے معاملے میں اتباع شریعت کے لحاظ کرتے ہیں کیا مطلب اگر کسی خاتون کے لیے پیغام نکاح دینا ہے خطبہ نکاح دینا ہے اسی طریقے سے اپنے مریدی متوسرین کی بھی تربیت یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی اگر خطبہ نکاح تم نے دینا ہے اس صورت میں اس جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا چیرہ ہاتھ وغیرہ دیکھ لیں یعنی اس رشتے کو دیکھ لیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کیونکہ بغیر دیکھیں جب یہ رشتے اگر ہو جائیں اور بغیر دیکھیں آپ نے شادی و بیعہ کے معاملات کر لیے تو کل کو بہت فساد و خرابیوں پیدا ہوتی ہیں اور بس وقت معاملات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے اولیاء کاملین یہ کسی قسم کی شرم و حیاء یہ خامخواہ کی شرم و حیاء کے نتیجے میں بہت سے لوگ رشتے دیکھتے نہیں یا غیرت کے نتیجے میں دکھاتے نہیں نتیجہ یہ کہ کل کو فساد پیدا ہوتا ہے تو اولیاء کاملین یہ ان کے وصف میں سے یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ وہ جو رشتے کو دیکھتے ہیں وہ خاتون کے کمز کا ہاتھ اور چہرے کو دیکھ لکھ کہ اندازہ کر لیتے اس کے حسن جمال کا اس کی خوبصورتی کا اس کے قبول صورت ہونے کا اس کے بعد اس رشتے کو قبول کرتے ہیں اور لہٰذا یہی جو ہے مسئلہ کے جمہور علماء کا اگر جس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ بلا شہوت دیکھیں دیکھتے ہوئے شہوت نہیں ہونی چاہیے بعض علماء کا قول یہ لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ بھلے شہوت ہو جائے لیکن وہ معمولی وقت کی جو شہوت ہے وہ جو تمتوس و شہوت کا انسان حاصل کرے گا وہ معاف ہے کیونکہ یہ عمر تب ہی ہے اور ہو سکتے ہو اس عورت کو صورت دیکھے اور شہوت کی کیفیت انسان کو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ شریعت اجازت دی ہے دیکھنے کی لہذا اترے لمحے کی شہوت کا یہ کیفیت جائے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف رکھی ہے اور یہ جمہور فوقع کا فتوہ ہے اس لئے اولیاء کاملی اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور متوسلین کے اندر بھی اسی کو جائے وہ تربیت کرتے ہیں کہ رشتے کو اچھی دیکھ بھال کے یا یہ کہ اگر نہیں دیکھنا تو کسی ایسے آدمی کے دیکھنے یا کسی ایسے خاتون کے دیکھنے پر اعتماد کریں کہ جس پر آپ کو کامل اعتماد ہے وہ خاتون دیکھ کے جو اہل خانہ میں سے عورت کو دیکھ کے بتا دے کہ لڑکی خوب قبول صورت ہے کیسی ہے اور وہ اس کے کال پر اعتماد کر لے اور عام طور پر بہت سے جو ہے وہ ڈیسن فیملیوں کے اندر ہے سب ہی ہوتا ہے بہت سے روایتی خاندانوں میں آیا یہ سلسلہ بھی چلتا ہے تو خواتین جا کے یا لڑکی کی ماں جا کے اس کی بہن خالہ جا کے لڑکی دیکھ لیتی ہیں اس کے اصحاف آ کے لڑکوں کو بتا دیئے وہ نے ہاں کر دیا تو رشتہ قبول ہو جاتا ہے تو یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے تیسرا عدبِ استاد کہ یہ اپنے استاد کا عدب بہت کرتے ہیں یعنی وہ استاد کہ جس استاد سے بچپن میں انہوں نے قرآن کریم کی کچھ چند آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کا نورانی قائدہ پڑھا ہے کیونکہ بچپن کے اندر پڑھا ہوا جب انسان اب محدث اور مشاقہ سلسلہ میں داخل ہو گیا تو بچپن میں چند لمحے پڑھے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رہتی لیکن یہ مشاقہ سلسلہ جو ہے یہ علیہ کاملین اس پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ یار یہ میرے جو استاد بچپن میں انہوں نے مجھے نورانی قائدہ پڑھایا تھا انہوں نے قرآن کے فلان آیتیں میری پڑھائی تھی یہ تجوید و تحسین مجھے سکھائی تھی تو اس وقت بھی ریاض کرتے ہیں لحاظ رکھتے ہیں کہ بچپن انہوں نے قرآن کریم کی چند آیتیں میں پڑھائی تھی تو عدب استاد جو ہے یہ ان کی طبیعت کے در کوٹ کوٹ کے بھرہ رہتا ہے اور یہاں تک لحاظ رکھتے ہیں کہ اب وہ زیاد قیروانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے کو ان کے جو قاری صاحب جو حافظ آپ قرآن پڑھاتے دونوں ایک منزید قرآن کی پڑھا دی پڑھا دی تو انہوں نے خوشی میں ایک ہزار دینار وہ حدیعہ کا طور پہ قاری صاحب کو استاد صاحب کو پیش کیے ایک ہزار دینار تو وہ کہنے لے کہ یہ ایک ہزار دینار اتنا بڑا حدیعہ آپ مجھے دے رہے کہا کہ نہیں آپ نے میرے بچی کو ایک منزید قرآن کی پڑھا دی ہے کہا کہ ایک منزید قرآن کی پڑھائی یہ کوئی بڑا کام تو میں نے نہیں کیا آپ نے ایک ہزار دینار مجھے دے دی تو حضرت کے یہ بات بری لگی حضرت استاد بدل دیا اس کو ہٹا کے دوسرے استاد کے ساتھ اپنا بچے کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ جو استاد ہے اس کو قرآن کی قدر نہیں ہے اس نے قرآن کو حقیر سمجھا ہے ایک منزل قرآن پڑھانے کو اس نے حقیر سمجھا حالکہ قرآن کتنی عظیم دولت تھی کہ جو اس نے میرے بچے کو دی اس کا مطلب ہے اس کے دن میں قرآن کی اہمیت عظمت نہیں ہے اس لئے یہ استاد بننے کے قابل نہیں تو حضرت اس سے ناراض ہو گئے اس کو ہٹا کے اسے دوسرے استاد مقرر کیا اس کا مطلب یہ قرآن کی ایک منزل بھی کسی نے پڑھا دی تو اس کا بہت بڑی بات ہے کہ ابو زید قیروانی جیسے آدمی اس زمانے میں ایک ہزار دینار جو آج کے زمانے میں آپ سمجھے ایک ملین ڈالر سمجھے آپ اس زمانے کی حساب سے ایتی بڑی رقم دے رہے ہیں تو یہ تو استاد کا عدب جو ہے ان کی طبیعت میں کٹکٹ کے پڑھا ہوتا ہے اور چوتھا اس میں اپنے عمال کی تحقیر اپنے عمال کو حقیر سمجھتے ہیں یہ کسرت نوافل جو کرتے ہیں روزوں کی شکل میں نمازوں کی شکل میں صدقات کی شکل میں جو نوافل کرتے ہیں اس سے نوافل جتنے عبادات ہیں اس کو یہ حقیر سمجھتے ہیں اس کو یہ اپنے چیزی کھاتے میں نہیں شمار کرتے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان نوافل سے پوری ہوگی کیونکہ ہمارے تو فرائز ہی پہلے سے کمزور ہیں ہمارے فرائز نمازوں کے اندر کمی موجود ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کمی ہیں اللہ تبارک وطائر نوافل سے پوری کریں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے فرائز کے اندر کمی پوری کی جائے گی اور وہ اپنے آپ کس بات کا اہل نہیں سمجھتے کہ ہماری نوافل واقعی نوافل ہیں بلکہ یہ اصل میں فرائز کی کمی کو پورا کریں گے اور وہ فرماتے ہیں ان کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ اصل میں نوافل تو اس کے ہیں نوافل تو اس کے ہیں جس کے فرائز کامل ہیں اور وہ ایک ہی شخص سے دنیا میں گزری ہے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کہ ان کے فرائز بالکل مکمل اور کامل ہیں وہ اگر نوافل ادا کریں گے اس کا مطلب فرائز سے ایکسرا ان کو مزید منافع ملیں گے وَمِنِ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّقْ قرآن نے کہا تو آپ کے جو نفل ہوگا کیونکہ آپ کے فرائز مکمل ہے بہنہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا فرض بلکہ بدرجہ آتم مکمل ہو کئی نہ کے فرض میں کمی رہ جائے گی لہذا وہ کمی نوافل سے پوری ہوگی جب نوافل سے پوری ہوگی تو آپ نفل پڑھنے والے کہاں ہوئے ہیں آپ تو اپنے فرض ہی پورے کر رہے ہیں تو فرمائے اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے لہذا پر نفل عبادات کی ویسے ہو کبر اور غرور کا شکار نہیں ہوتے اور پانچ با فصم ان کے اندر یہ ہے کہ ترک انتظاری ہدایہ یہ کوئی مسافر ان کے پاس آئے کوئی متوسلین ان کے پاس آئیں کوئی مریدین ان کے پاس آئیں کوئی مہمان آئیں تو ان کے بارے میں یہ امید نہیں رکھتے کوئی توفہ لائے ہوگا کوئی حدیہ لائے ہوگا یہ امید نہیں رکھتے یا کسی کو یہ حدیہ دے دیں اس سے یہ امید نہیں رکھتے کہ مجھے حدیہ دے گا تو یہ توقع نہیں رکھتے بلکہ اللہ کیلئے اس کو حدیعہ دے دیتے ہیں یا مسافر اگر آرہا ہے تو اللہ کیلئے اس کی خدمت کرتے ہیں اس مہمان کی یہ توقع نہیں رکھتے کہ یار اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس آیا ضرور نظران لائے ہوگا یہ ان کی نیت نہیں ہوتی گوہ کہ سوال اور اشراف دو چیز ہوتی ہیں ایک تو زبان سے آپ سوال کر کے چیز مانگ رہے حدیث میں اس کو مانا کیا اے کہ اشراف دل کے اندر بھی خیال نہ لائیں لہذا میں لئے کوئی حدیعہ لے کے آئے مجھے کوئی نظران پیش کرے تو یہ ترک انتظار ہدایہ یہ ان کے دل کے اندر ہوتی ہے حدیعہ کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لئے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں باقی اگر اللہ ان کے دل میں ڈالے اور ان کے سامنے پیش کر دیں تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اس کو سننا ہم سمجھتے ہیں کہ سنت حدیعہ قبول کر لینا اور حدیث میں نبی کا حکم ہے کہ تہاد دو تہابو ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کر اور اس سے محبت بڑھتی ہے تو اس نیت سے وہ حدیعہ کے لین دن رکھتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں آج اس کو حدیعہ دوں گا کل کوئی یہ مجھے دے گا یہ نیت نہیں رکھتے تو کہا کہ ان کی نیت بلکہ کامل اور مصفہ ہوتی ہے اور یہ اللہ کی نبی کی سننا سمجھ کے وہ حدیعہ کا دینا لینا کرتے ہیں کسی دوسرے کی طرف سے کسی چاہت کی امید رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ عصاف ان کے ہوتے ہیں ان عصاف کو لے کے آگے چلتے ہیں اور ولا تو معافل کی منزلیں تہہ کرتے ہیں سبحان اللہ عزیز یہ تو ایسے عصاف ہیں کہ یہ تو پھر چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملنے کے ہیں لیکن حقیقت تو انسان یہی ہے کہ اس طرح سے اتنے آلہ اخلاق ہونے چاہیے تو عزیز یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ نوافل کو اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے تو اولیاء جن کے فرائض اتنے کامل ہوتے ہیں جب وہ ایسا سمجھتے ہیں تو گویا کہ عوام کے حق میں نوافل نوافل نہیں ہیں ان کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور علماء کو اور آئماء کو مساجد کے ان کو یہ تلقین کرتے رہنا چاہیے مقتدیوں کے کہ بھئی آپ تو ضروری پڑھیں کیونکہ جب اولیاء کا یہ حال ہے بلکل بلکل یہ مقصد ہے یہ اولیاء کاملین کے اصاف یہ تو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ یہاں تو یہ اولیاء کاملین کی حالت یہ ہے اور وہ سمجھے ایک ہی ذات اور وہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے فرائض مکمل ہیں ان کے علاوہ معمت کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے میرے فرائض مکمل ہیں کیونکہ نبی کے تو شان ہوا ہے کہ وہ نوافل میں کھڑے ہوتے ان کے پاؤں پہ ورم آتا ہے تو معبود خود بول اٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالتا ہے یعنی عبادت کی انتہا کر دی ہے تب ہی معبود خود پکار رہا ہے عابد کو کہ عبادت کی طوری انتہا کر دی بس اپنی جان حلقہ نہ کر تو وہ اس کا ملکہ ان کے فرائض مکمل ہیں لہذا ان کے علاوہ فرماتے ہیں کسی کے مکملی امت میں سے لہذا وہ ان کی نوافل کیسے ان کے فرائض پوری ہوں گے تو عوام فرائض کے اندر جو درادے پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساتھ درادے و نوافل کے مسالے سے پوری ہوں گی بلکل یہ تعلیم لینے چاہیے اور عوام کو زیادہ اتمام کرنا چاہیے اور جبکہ ہم جائزہ اس کے الٹ بیکھتے ہیں مشاہدہ اس کے الٹ رہے ہیں فرد تک اتخابہ رکھتے ہیں عوام عوام کہتے ہیں ہم عام آدمی ہیں ہم علی چار فرد کافی ہیں یہ نہیں کہ اس کے تو پوری زور کی بارہ رکعت پڑنی چاہیے چار سنت چار فرد دو نفل بلکہ ایک سا نوافل بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے تاکہ کسی قسم کی فرض میں کمی رہ گئی تو نوافل سے پوری ہو اور عزت ماشاءاللہ جو آپ نے استاد کے حوالے سے بات کی کہ وہ اپنے ابتدائی استاد تک کی بھی اتنی قدر کرتے ہیں اور جو واقعہ بیان کیا وہ ماشاءاللہ ان کی ایک حالت پر کی اکاسی کرتا ہے لیکن ایک ہزار دینار ویسے دیکھا جائے ایک ملین ڈالر قرآن پڑھنے کا اور اگر اس نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تو آپ نے کہا کہ قرآن کی قدر کی کمی ہے تو ایک تو اس سے یہ تعلیم ہی ملتی ہے کہ مقاتب قرآن کے جو استاد ہیں ان کو بہت بڑی کوئی لمبی چوڑی فیصے لینی چاہیے یا کم سے کم بتا دینا چاہیے ہماری فیص ہزار ڈالر تو ہوگی باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ دینا چاہیں تو اس سے تو یہ ایک نقطہ بھی نکلتا ہے یہ اچھا پوائن اٹھا ہے آپ نے آپ لوگوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جن بچوں کو قرآن قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ واقعی قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے ایک ہزار دینار ان کی قیمت بنتی ہے ایک منزل کی تو ان کو اگر آپ جو سو ڈالر پر ٹرخا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا ہاتھ جواب دے ہوں گے ان کو قدر کرنی چاہیے یا کمی کا اطراف تو کرتے رہنا چاہیے کہ آفی صاحب ہم آپ کا جو حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں ہم تو آپ کو پچیس ڈالر دیتے ہیں مہینے کے تیس ڈالر مہینے کے دیتے ہیں روز کی بھی نہیں ویسے انگلیش میہت اگر پڑھیں تو پینتیس ڈالر چاری ڈالر ایک گھنٹے کے دیتے ہیں لیکن وہاں پر جو مہینے کے آپ پچیس ڈالر وہ بھی روز ہو کے دیتے ہیں تو ان کو اپنے اطراف کمی کا اطراف کرتے رہیں گے تو بھی شاید اللہ کی ہاں چھٹکا رہا ہو جائے لیکن اگر آپ یہ کہا جی بہت دے دیتے ہیں تیس ڈالر دیتے ہیں آپ نے یہ تو تیہ ہوئے ہیں جو تیہ ہوئے دے دیتے ہیں ظاہرہ کاری صاحب بیچارے سوچتے ہیں کہ اس سے دیتے ہیں کہاں ہیں لوگ ہم نے بھی روٹی جلانے چلو یار کوئی بات نہیں تیس ڈالر دے دو لیکن دینے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ سکھا کیا رہا ہے وہ اللہ کا کلام سکھا رہا ہے اللہ کی وہ زبان سکھا رہا ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخر میں بھی کام آنے والی ہے سبحانہ اللہ تو ناظرین یہ بہت اہم تعلیم حضرت نے فرمائی کہ قرآن جو شخص آپ کے جو قاری صاحب جو امام مسجد جو آپ کی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو آپ کی بچے کو دے رہے ہیں یا آپ کے لئے اتنا بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ون ملین ڈالر بھی دیں تو بھی اس کا حق دانی کریں گے یہ سوچ کے اس عظمت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا اور بچوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی علوم کو کھولیں گے تو یہ آج کل بہت ہی زیادہ اس معاملے میں لوگ غفلت کرتے ہیں قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کو تو سمجھیں کہ بلکل ہی کم حیثیت سمجھتے ہیں جب دل کیا اس کی چھٹی کراتے ہیں اسی کو بیچارے کی تنخواہ لیٹ کرتے ہیں تو ان باتوں کا ذرا خیال لکھنا چاہیے کہ ان کی کتنی قیمت ہے خاص کر اس پروگرام کی توسس ہے کہ جس میں ہم صرف روحی کے بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے موسیقی